کنگڈم علی اسلامباد نے اپنے سرمایہ کاروں کو کیا کچھ دیا ہے کیونکہ وہاں پر پلوٹ چکیمتیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ وہ آپ کے بجٹ سے دور ہو چکی ہیں دوزار اکیس میں کنگڈم علی اسلامباد کا آغاز کیا گیا اور تب سے لے کہ اب تک کنگڈم علی اسلامباد نے اپنے سرمایہ کاروں کو کیا کچھ دیا ہے جانیں آج کس ویڈیو میں ناظرین ریل سیٹ سیکٹر میں کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کا جب آغاز کیا جاتا ہے تو تب سٹارٹنگ میں یہی کمیٹمنٹ کی جاتی ہے کہ اس پروجیکٹ کو ٹائم پر ڈیلیور کیا جائے گا سرمایہ کاروں کو پروفٹ ملے گا پلوٹس کو ٹائم کے ساتھ ڈیلیور کیے جائیں گے لیکن جب اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کو سالوں لگ جاتے ہیں یا کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو بہت سے لوگوں کو جو ہے اس حوالے سے کنسرن ہے کہ اب تک سوسائٹی نے کیا دیا ہے کیا کمیٹمنٹ کو پورا کیا بھی ہے یا نہیں کیا گیا ہے اگر ہم کنگڑی ویلی اسلامباد کے حوالے سے بات کریں سب سے پہلے جو ایک بڑی پلس پوائنٹ ہے سوسائٹی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جب اس پروجیکٹ جب لانچ ہوا تو سب سے پہلے لوگوں کا کنسرن ہی یہی تھا کہ اس کے پاس NOC موجود ہے یا نہیں ہے تو کنگڑی ویلی اسلامباد نے اسی کو مدہ نظر رکھتے ہوئے جو سب سے پہلے جو اپنا NOC کا اپروول تھا اس کو منظور کروایا ان کے پاس اس وقت دو دو اپروول موجود ہیں پہلا فاتا سے اور دوسرا نیا پاکستان ہاؤسن سکیم سے جو کہ کسی بھی ہاؤسن پروجیکٹ کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے NOC کو اپروف کروائیں اور ایک انویسٹر کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو ضرور جانے کہ کیا وہ کہیں پر اگر وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو ان کے پاس انویسٹی موجود ہے کہ نہیں ہے موجودہ صورتحال کو مدہ سے رکھیں تو بہت سے لوگوں کا بجٹ نہیں ہے کہ وہ on ground plot لے یا پھر وہ بہریہ ٹاؤن یا ڈی ایچھے جیسی اچھی society میں جو ہے نامور society میں کہیں پر plot لیں کہ وہاں پر plot چکیمت ہے اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ وہ آپ کے بجٹ سے دور ہو چکی ہے تو بہت سے لوگوں کے سوالت سے concern صرف بہت سے لوگ پریشان تھے کہ کوئی ایسی house and society ہو جو legal society ہو جس کی location اچھی ہو اور وہاں پر ہمیں سستی کی قیمتوں پر plot ملے ہوں تو کنگڈم علیہ السلامباد نے اس ٹائم پر جو ہے بہت ہی ریزنیبل قیمتوں پر جو ہے plots فرام کیے تھے easy payment plan کے ساتھ کیے تو بہت سے لوگ جو ہے اس میں جو انہوں نے انٹرسٹ ہو کیا انہوں نے اپنے plot کی booking کر رہا ہی دوسرے نمبر پر یہ چیز تھی کہ society نے یہ commitment کی تھی کہ وہ اپنی سائٹ پر جو development ہے وہ بہت ہی fast pace پر کریں گے تو اگر ہم اس کی development کی حوالے سے بات کریں تو اس وقت اگر آپ جا کے کنگڈا والی اسلامباد کی own ground site کا visit خود بھی کریں تو آپ کو یہ دیکھنے کو ضرور ملے گا کہ اس ٹائم کنگڈا والی اسلامباد کو جو main grade ہے اس کی construction بھی جہے کی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو main boulevard ہے وہ بھی اس پر بقاعدہ طور پر جو ہے کام کروایا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو وہاں پر جو plotting ہے وہ بھی کر دی گئی ہے جو residential area ہے وہ بھی almost ہے complete ہونے کو ہے یعنی کہ وہاں کے دہر میں development کی بات کریں تو کنگڈا والی اسلامباد کی اپنی development کے حوالے سے جو commitment کی تھی انہوں نے اس commitment کو بھی پورا کیا ہے دوسری بات یہ کہ جو ایک سب سے اہم سوال ہوتا ہے اور وہ یہ ہے profit دیکھیں کوئی بھی housing project جب وہ اپنے initial phase میں ہوتا ہے تب وہ اس کا starting میں کسی بھی housing society میں profit نہیں ہوتا جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کنگڈا والی اسلامباد کو جو ہے 2021 میں launch ہوا تب سے لے کہ اب تک اگر ہم profit کی بات کریں تو profit صرف انہی لوگوں کو ہوا ہے جنہوں نے اپنی اقصاد کو time پر جمع کروایا تو اسی کے comparison میں اگر ہم وہی پر موجود دوسری housing society کی بات کریں جن کو زیادہ قرصہ ہو چکا ہے جس میں capital smart city ہے اس کے علاوہ bluebird city ہے تو اس میں لوگوں کو یہ فائدہ ہوا ہے جنہوں نے اپنی stormers کو clear کیا ہے اور جنہوں نے short term investment کی بجائے long term کے لئے investment کی ہے تو اگر ہم kingdom والی اسلامباد کی کیس میں بات کریں تو اگر آپ یہاں پر long term کے لئے investment کرتے ہیں تو آپ کے پاس اچھا option kingdom والی اسلامباد ہے دوسری بات یہ ہے کہ سب سے affordable housing projects میں ایک ہے legal project ہے اور ان کی on time delivery کا مو بولتا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے belting بھی کر چکے ہیں general block زکتی block اس کے علاوہ farmhouse plots کی اور مزید جو ہے next belting کا process بھی start کر دیا جائے گا بہت جلد next آنے والے جو ہیں چھے ماہ کے اندر اس کے علاوہ possession بھی دسمبر 2023 یعنی کہ اس سال کے آخر میں انتظامی کے مطابق possession کا سلسلہ بھی جاری کر دیا جائے گا اس لئے وہ لوگ جن کے پاس بالٹک plots موجود ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب تک ان کو possession دیا جائے گا تو آپ کو بہت جلد پوزیشن بھی دیا جائے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو development tiers آپ کو ادا کرنے ہوں گے تو یہ تھے kingdom ویلیسن آباد کے حوالے سے کچھ اہم آقائق جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو ایسی مزید اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے جانب کو سبسکرائب کرنا بھی کل بھی مت بھولیں اور ہاں اگر آپ kingdom ویلیسن آباد میں انٹرسٹیڈ ہیں اپنے پراؤٹ کی بوکنگ کروانے کے لئے تو آپ کو انسٹرومنٹس پر ڈسکاؤنٹ آفر ہم دے سکتے ہیں بہت بڑا ڈسکاؤنٹ آفر آپ اویل کر سکتے ہیں دوسری بات ہے کہ یہاں پر آپ کو ایک سیف ان سکیور انویسمنٹ کے لئے آپ کا بہت ایک اچھا اپشن ہے اسی کے حوالے سے مزید معلومات کے لئے ہم سے آج رابطہ کیجئے